پاکستان نے پاکستانیوں کو مارا ہے پاکستان پر آج رات بھی بہت بھاری اس وقت سیچویشن اچھی خاصی کشیدہ ہے اور اس وقت پاکستانی فوج ریڈ الرٹ ہے پاکستان نے بدلہ لے لیا ہے پاکستان نے گھس کے مارا ہے پاکستان ائر فورس نے وکر دکھایا ہے جو لوگ وہاں پہ پاکستانی سٹرائکز پہ مارے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں پاکستانی جہاز ایرانی حدود میں نہیں گھسے مزائل، ماہین مزائل، شاہین مزائل یہ سب کہاں چلے گا یہ شبہ برات پر چلا ہوگے تقریباً ساتھ یا نو کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہیں انڈیا پر تم نہیں چلا سکتے ایران سے تمہیں ڈر لگتا ہے امریکہ کسے پاکستان میں لوگ بھوک سے مر جائیں کوئی بات نہیں اور ایران کی جانب سے مزائل نصب کیے جانے کی اطلاع لوگوں کو ایجوکیشن نہ ملے کوئی بات نہیں اور پاکستان بھر میں سوشل میڈیا نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا لوگوں کو کھانے کو نہ ملے کوئی بات نہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بڑی گراوٹ لوگ اسپطال میں دوائیاں نہ ہو لو بینہ دوائیوں کو لوگ نبٹ جائیں کوئی بات نہیں ایک دوسرے کو مارتے مارتے اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ پھر جو دوسرے ممالک ہیں جو مغربی طاقتے ہیں وہ ہمیں مار رہی ہیں پاکستان وزت ہو جائے زلیل ہو جائے کوئی بات نہیں اگر آپ ایک نیوکلئر نیشن سے پنگا لے سکتے ہیں تو پھر سر اسرائیل سے پنگا لے نا جس سے آپ کی اتنی دشمنی ہے جس کے خلاف روز آپ بیانات دیتے ہیں لیکن جب ڈیفنس کی بات آتی ہے تو پھر پاکستان اس میں پیچھے نہیں اٹھ پاتا پاکستان کو بھی یہ سمجھ کے مار بیا کہ ہم بھی عراق ہیں اور ہم بھی شام ہیں جو چاہیں گے ٹھوک کے چلے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا بھئی اگر ایران چاہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے افرہ تفریح پھلانی ہے حالات خراب کرنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں ایران کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ پاکستانی سٹرائکس پہ مارے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور یہ جو ازاری بات ہے جو سٹرائکس ہیں جو پاکستان نے تقریباً پچاس کلومیٹر ایران کے اندر کی کہیں جو انڈین میڈیا کا میں دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سٹرائکس ہیں یہ کی گئی ہیں جہازوں کے ذریعے فائٹر ائرکرافٹ جو تھے وہ اس میں انوال تھے لیکن یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ جو پرسیئن سٹرائکس ہیں یہ ڈرونز راکٹس اور لائٹرنگ میونیشنز کے ذریعے جو ہے وہ کی گئی ہیں سٹینڈ آف ویپنز کے ذریعے کی گئی ہیں سو دا کوئیسٹن ہے کہ پاکستان ایک طرف توزاری بات ہے سٹرائک ہم نے کی ہے ایران کے اندر ایرانینز کہہ رہے ہیں جو ایرانی میڈیا ہے وہ مان رہا ہے کہ تقریباً ساتھ یا نو کے قریب جو لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے سو پاکستان نے پاکستانیوں کو مارا ہے پاکستان کا کوئیسٹن اس میں بڑا کلیر ہے کہ اگر وہ پاکستانی ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان لیبریشن آرمی سے ہے یا بی ایل ایف سے ہے تو ان لوگوں کو ایران نے کیوں بنا دے کے رکھی ہوئی یہ ایک جو ہے وہ کوئیسٹن ہے کہا جا رہا ہے کہ کل جیشل عدل نے ایک آئی آر جی سی کے کرنل کو بھی کل قتل کیا ہے پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بے شک کوئی بھی ملک کو اس کے اندر اس کی فوج یا اس کے لوگوں کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں قتل کیا جائے پاکستان نہ اس کی حمایت کرے گا نہ پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور نہ ہی پاکستان ایسے لوگوں کو یا ایسی چیز کو سپورٹ کرے گا وہیں دوسری جانب ایران کو پاکستان نے مو توڑ جواب تو دے دیا ہے اور پاکستان کی افواج نے ایران کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر ہماری خودمختاری کے ساتھ آپ آ کر کھلوار کریں گے آپ ہماری تیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر کمپرومائز کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ کو جواب نہیں ملے گا اینٹ کا جواب ایران کو پتھر سے دے دیا جا چکا ہے لیکن اب اس کے بعد کی صورتحال کیونکہ اس وقت سیچویشن اچھی خاصی کشیدہ ہے اور اس وقت پاکستانی فوج ریڈ الارٹ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے دوسری جانب سے بھی جوابی کا روائی جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے اب یہاں پر پروازوں کی نگرانی شروع ہو چکی ہے اور ایران کی جانب سے مزائل نصب کیے جانے کی اطلاع تھے جو مقامی وہاں پر ایریاز ہیں وہاں سے ایکسکلوزف کچھ خبریں میں آپ کے سامنے لائیا ہوں ایران کو ایک اہم ترین پیغام پاکستان کی طرف سے پہنچا دیا گیا ہے یہ میسیج بڑا امپورٹنٹ ہے یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ قسم کی چیز ہے دوستو ہوا یہ کہ پاکستانی ائر فورس کا استعمال کیا گیا تھا لیکن پاکستانی جہاز ایرانی حدود میں نہیں گھسے جیسے انڈین کلیم کرتے ہیں ہم گھسائے تھے اب پھر ان کو مزا چکایا تھا ہم نے انڈینز پاکستانی جو ائر فورس جیٹس ہیں وہ نہیں گھسے تھے ہوا یہ تھا کہ وہ جیسی انٹر ہوئے اور انہوں نے وہاں سے مزائل داختی ہے وہ مزائل جو ہیں وہ پھر ایرانی حدود میں جا کے گھسے ٹارگٹ روکیشنز ہیں سیون ان ٹوٹل ٹوٹل سات مقامات کو پاکستان نے ہٹ کیا ہے یہ سات مقامات تھے جو کہ پہلے سے یہاں بتایا جا رہا ہے دے ور کنفرمڈ فالوینگ دی ایکسٹنسف ایریل ریکانسنس وایا انمینڈ ائرکرافٹ ہنہی ڈرون کے ذریعے پہلے ریکانسنس مشن پر بھیجا ریکانسنس کہتے ہیں پتہ لگانا خوج لگانا اور چیک کرنا کہ کون کیا کیا ہے کیا کر رہا ہے تو ریکانسنس مشن کے ذریعے پہلے ٹارگٹ جو سیون لوکیشنز تھی سات لوکیشنز تھی انہیں میپ کیا گیا انہیں لوکیٹ کیا گیا پھر پرسیشن اٹیک جو ہے وہ یہاں سے چھوڑا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو میزائل ہے پاکستانی یہ ایران کے اندر اسی کلو میٹر جا کے گرے اسی کلو میٹر جا کے انہوں نے جو ہے وہ اندر گھس کے انہوں نے ٹارگٹ کیا بی ایل ایف اور بی ایل اے جو کہ ایک الہدگی پسند دشتگر جماتے ہیں ان کے لیڈران کو نشانہ بنایا گیا ہمارا یہ کلیم ہے کہ کوئی ایرانین سیویلین اس میں جہاں بھاگ نہیں ہوا اس کو نقصان نہیں پہنچا صرف اور صرف جو ہے وہ ملٹری پرسانل یا ان دشتگردوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ ایران کی طرف سے یہ کلیم ہے کہ چار خواتین جو ہے وہ اس میں ماری گئی ہیں حملے میں اور کچھ بچے بھی مارے گئے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ناظرین کی جا رہی ہیں خیر دوستو اب صورتحال یہ ہے کہ سمجھ سے بالتر ہے اور یہ لوگ اب تنقید کر رہے ہیں ایران پہ دیکھیں ہوا کیا تھا اس سے پہلے پوری مسلم دنیا کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ کھڑی تھی کہ جو ایران اسرائیل کو سبق سکھا رہا ہے ایران یمنیوں کو پرموٹ کر رہا ہے کہ وہ اور سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ امریکہ برطانیہ اور اسرائیل کے خلاف جو جنگی محاظ انہوں نے کھولا ہے اس میں لیکن پاکستان کے خلاف محاظ کھولنے کے بعد ایران کی سپورٹ بہت نیچے آ گئی ہے یہ عجیب و غریب بات ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آپ کے پاس اتنی ہمت ہے ایران کے پاس اتنی جرت ہے کہ آپ پاکستان کو نشانہ بنا سکتے ہو تو آپ اسرائیل کو نشانہ کیوں نہیں بنا سکتے آپ ساڑھے بارہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والا آپ میزائل پھینک کے اراک کے اندر جا کے آپ مساد کا ہیڈکورٹر سو کال تباہ کر سکتے ہو کیونکہ اس نے آپ کے ملک کے اندر دو ہفتے پہلے دشتگردی کروائی تھی خاصم سلمانی کی برسی کے موقع پر آپ شام میں اب شام اور اسرائیل کا بارڈر ملتا ہے آپس میں شام تک آپ نے میزائل پھینک دیئے کیوں وہاں پہ دائش کے ہیڈکورٹر سے اور دائش نے ایران میں دشتگردی کرائی تھی آپ پھر اسرائیل پہ بم کیوں نہیں پھینک رہے ہو اس وقت ایران اپنے اردگر تمام ملکوں کے اوپر میزائل پھینک رہا ہے سوائے اسرائیل کے